بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کسی کو سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سائز والے جو فائل ہے اس کو ہم بغیر قوالٹی لو ہوئے کس طرح سائز کم کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل بٹن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیوز آپ کو محصول ہوتی رہیں تو آئیے دیور فرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا سارٹ فر رن کرتے ہیں ویڈیو ایڈ کریں گے جس کا ہم سائز کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سارٹ فر کے زیرے ویڈیو آڈیو اور ڈی ویڈی کسی بھی فائل کا سائز کم کر سکتے ہیں تو آئیے ہم یہاں پہ ایڈ بٹن پہ کلک کرتے ہیں ایڈ ویڈیو اور اپنی ویڈیو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اوپن کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویڈیو ایڈ ہو چکی ہے اب ہم اس ویڈیو کا جو سائز ہے وہ کم کریں گے اور اس کی کچھ اور سیٹنگز کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آؤٹ پوٹ کی اورڈی انفارمیشن آ رہی ہے کہ کس آؤٹ پوٹ میں آپ کی ویڈیو اس وقت ریڈی ہے اگر آپ کنورٹ کرتے ہیں تو یہ والی سپیسیفیکشن ہے ایم پی فور فارمیٹ ہے اور تین سو ستر ایم بی فائل کا جو ہے سائز ہے اور یہ اس کا نام ہے تو اوریجنل سائز جو ہے تین سو ستر ایم بی ہے اب ہم اس کی سیٹنگ کریں گے اور اس کا سائز کم کریں گے ریزولیشن اس کی جو آ رہی ہے وہ ٹویلویٹی بائی سیون ٹوئنٹی آ رہی ہے تو یہاں سے ہم اس کا فارمیٹ چینج کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی ویڈیو کنورٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس مختلف فارمیٹ ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی فارمیٹ سیلیکٹ کریں گے فارمیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ تری سیونٹی ایم بی جو لکھا ہے اس کا اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سائز کا جو بار ہے یہ اپیر ہو جاتا ہے اس سلائیڈر سے ہم اس کا سائز کم کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس وقت یہاں پہ نارمل آ گیا ہے اگر ہم ون ایٹی سکس ایم بی تک اس کو کم کرتے ہیں تھری سیونٹی سے تو یہ نارمل آ گیا ہے لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں تو دیکھیں اب اس کا گوڈ ریزلٹ آ رہا ہے تو ہمارے پاس جو ہے تھری سیونٹی سے اگر ہم اوپر لے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہائی یعنی اچھا ہائی کوالٹی ریزلٹ آ رہا ہے لیکن کیونکہ ہمیں سائز کم کرنا ہے تھری سیونٹی سے تو ہم اب اس کو سلائڈر کو پیچھے کی طرف لے کے آتے ہیں اور کم کر دیتے ہیں جہاں تک ہمیں گوڈ کا آ رہا ہے یہاں پہ تو ہم یہاں پہ اس کو اپلائی کر لیں گے یہاں پہ ہم میانویل بھی ٹو ہنڈر کر سکتے ہیں یعنی تھری سیونٹی سے ٹو ہنڈر ایم بی اس کا سائز کم ہو جائے اس کو ہم اپلائی کر دیتے ہیں اس کے ریزلیشن بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں تو آرڈی ہمارے پاس ٹو ہیل ایٹی بائی ٹائون ٹو ہنڈر موجود ہے تو ہمیں یہی ریزلیشن چاہئے اگر آپ نے مزید ریزلیشن چینج کرنی ہے تو آپ یہاں سے مزید سیٹنگز دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کی ریزلیشن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہ کافی ساری یہاں پہ سیٹنگز آویلیبل ہیں یہاں پہ ہم اپنی مرضی کی ریزلیشن اور اس کو یہاں سے کرنا ہے ہیں تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ کنورٹ پہ کلک کر دیں گے 200 ایم بی 370 ایم بی سے ہم اس کو 200 ایم بی تک ریڈیوز کر رہے ہیں تو مین کے 170 ایم بی ہم اس کا سائز کم کر رہے ہیں اور سائز کم ہونے کے باوجود اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بیسٹ رہے گا تو یہاں پہ ہم کنورٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے یہ کنورجن کا پروسیس جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا اور ہماری ویڈیو 370 ایم بی سے 200 ایم بی میں کنورٹ ہو جائے گی تو یہ کنورٹ کی فائل ہم آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا اپنے موبائل میں یا اپنے کمپیوٹر میں تھوڑی سٹوریج کے ساتھ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو کرویجن کا پروسیس ہمارے سامنے ہو رہا ہے ابھی کنورٹ ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائل کا سائز اور ریزرٹ میں کیا فرق آیا ہے تو ہماری کنورجن تقریبا کمپلیٹ ہونے والی ہے تو ڈیر فرینڈ ہماری کنورجن کمپلیٹ ہو چکی اور یہ ہمارے پاس آٹپٹ آ چکی ہے اب اگر ہم اس کی پروپٹی چیک کرتے ہیں تو دیکھیں اس کا سائز ہم نے 200 ایم بی سلیکٹ کیا تھا تو یہ اب 200 ایم بی ہو گیا ہے اور اوریجنل فائل کا جو سائز ہے وہ دیکھیں اگر آپ تو اوریجنل ہے 480 ایم بی تو 480 ایم بی سے ہم نے اس کو کیا کیا ہے 200 ایم بی کا دیا ہے مین کے 280 ایم بی ہم نے فائل کا سائز کم کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزرٹ میں کیا کتنا کوئی فرق آیا ہے یا کہ اس کی کوالٹی برقرار رہی ہے تو ڈیر فرنڈز کنورجن کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوریجنل اور کنورٹ کی ہوئی فائل میں اس کی کوالٹی میں کچھ فرق آیا ہے سائز میں کچھ فرق آیا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں ہم یہ ہمارے پاس اوریجنل فائل پڑی ہوئی ہے جو کہ ہم نے کنورٹ کی تھی یہ اوریجنل والی ہے 480 ایم بی اور یہ کنورٹڈ فائل ہے جو کہ ہم نے آوٹپٹ ہماری ہے جو ہم نے کنورٹ کی ہے یہ ہے 200 ایم بی تو ہم دونوں کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم اوریجنل کو رن کرتے ہیں تو یہ اوریجنل کا ریزرٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اب ہم جا کے کنورجن والی کرتے ہیں رن تو یہ ہمارے پاس اس وقت کنورٹ کی جو فائل ہماری ہے 200 ایم بی والی وہ چاہ رہی ہے تو آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے کوالٹی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا لیکن سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا 480 ایم بی ہے اور اس کا 200 ایم بی ہے اٹ مینز کہ ہم نے 280 ایم بی فائل کا سائز کم کیا ہے تو اب ہم اس فائل کو آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا اپنی ڈیوائس میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ سپیس کم لے گی تو یہ ایک زبردست ٹپ تھا جس کے لیے امید ہے کہ آپ ضرور لائک کریں گے اس ویڈیو کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تینکس فور باچنگ اللہ حافظ